میں ہوں نوید خوکر میں موجود ہوں اس وقت جے یو آئی کا دھرنا جہاں پر ہونا ہے اس ایچ نائن کے گراؤنڈ میں یہاں پر کافی سارے انظامات گورنمنٹ نے کر کے دے دی ہیں ایچ جے یو آئی کے لوگوں کو جے یو آئی فے کے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے جیسے گورنمنٹ خود انٹرٹین کر رہی ہے اس دھرنے والوں کو ہمارے صرف موجود ہیں ہرمیت سنگھ انتہائی فیمس شخصیت ہیں جنرلسٹ ہیں تذیہ کار ہیں موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا لگتا ہے ان کو گورنمنٹ کی باڈی لینگوی سے اور جے یو آئی فے کے جو رہنوا ہیں ان کی باڈی لینگوی سے کیا لگتا ہے کیا آج یہاں پر جلسہ ہونے جا رہا ہے دھرنا ہونے جا رہا ہے حرمیت کیا سمجھتے ہیں آپ گورنمنٹ کے بھی وفاقی وزرے داخلہ نے پیس کانفرس کیا ان ان کا کہا کہ ہم نے سارا کچھ نے دے دیا پانے دے دیا بجلی دے دی واشم کے لیے جگہ دے دی ہوتیلز کے لیے جگہ دے دی اور سب سے بڑھ کے یہ سارے جھاڑیاں شڑیاں کٹوا کے لوگوں کو آنے کے لیے بھی رستے بھی دے دی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں جلسہ کرنے آ رہے ہیں یا جتنا کچھ سمان لوگ لے کر آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دھرنا کریں گے دیکھیں حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ ان کو جو سہولیات ہیں وہ دینا حکومت کا فرض ہے کیونکہ یہ جمہوریت ہے نا کے عامریت ہے باقی اپنے بات کی دھرنے اور جلسے کے حوالے سے تو وہ تو ظاہر ہے آپ لوگوں کی جو آپ میں صبح سے میں آ رہا ہوں میں کور کر رہا ہوں تو لوگوں سے جب آری ملاقات ہوئے وہ اپنا ساروں سامان جتنا بھی وہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں اور جب ان سے میری یہ بات ہوئی کہ رات کو تو یہاں پہ کافی ٹھنڈ ہوتے تو کیا کریں گے آپ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مولانا فضل امان اگر ڈٹے ہیں تو چاہے برباری بھی ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ رہیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھرنا کتنے دنوں تک رہتا ہے کیونکہ جو افوائے چل رہی ہیں جو نیوز چل رہی ہیں مختلف ذرائع سے ہم معلومات لے رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ زیادہ کیونکہ مذاکرات میں بھی تیزی آنے والی آپ دیکھو کہ خان صاحب نے کل جو ہے جو بیان کیبنٹ میں جاری کیا کہ جس طرح ہو سکے مذاکرات کو زیادہ تر پروز خٹک کو یہ ٹاس بھی سوم دیا کیا لیکن حکومتی ٹیم جو ہے وہ بڑی سوفٹ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بپر جائیں اور حالات کسی اور روح میں داخل ہو اس لیے جو کوشش کی جارے کہ مذاکرات کے ذریعے اس معاملات کو ہوتے کیا جائے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا فضل امان سے پرسو بھی میری ملاقات ہوئی تھی اور میری بات جب ہوئی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہر حال میں جو ہے میں استیفہ لوں گا اور ظاہری بات ہے جب زد پر بندہ آ جاتے شاید وہ مولانا فضل امان کی زد بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یا کوئی ایسی انا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جیسے لیے لیکن ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب دو بڑی پارٹیوں کا بڑا وہ زور و شور تھا کہ وہ اس درنے میں حصہ لیں گے اور ان کے جو کارکنان ہیں بلکہ ان کے جو تتنے بھی لیڈر ہیں وہ بھی اس کے قیادت کریں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے پاکستان مسلمی قنون سے جو ہے وہ شامل نہیں ہوئی اس طرح پیپس پارٹی سے ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑا لیڈر جو ہے وہ بھی نہیں آیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ چیدہ چیدہ جو پرچم ہے وہ نظر آئیں گے پیپس پارٹی کا تو مجھے اب تک کوئی پرچم نظر آیا نہیں ہے ہاں خیبر ملی پختنخواہ ملیوں پارٹی ہوگی نیشنل پارٹی ہوگی چھوٹی چھوٹی پارٹی ہے جو ہے یہ ہے علاقے ورکر ان کے نہیں نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے تقریباً علماء ہیں تو میرے خیال میں لگ ایسے رہا ہے کہ حالات جو ہے دھرنے کی طرف جارے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کیا اتنا کر سکیں گے کہ آگے جو آپ نے دیکھا ابھی اس شہر کے اوپر گلگار تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے ٹھیک ہے کبھی کون آ جاتا ہے کبھی کون آ جاتا ہے ابھی مولانا صاحب آ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو گزشتہ دھرنہ تھا پیٹ رو پی ٹی آئی کا دو کزنوں کا دھرنہ تھا وہ اس دھرنے سے کیسے مختلف ہے اور دوسرا جو جی آئی فیک لوگ ہیں وہ اس دھرنے کو اس دھرنے سے مختلف نہیں کہہ رہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی دھرنہ دیا تھا ہم بھی دھرنہ دیں گے انہوں نے بھی ازادی مارچ کیا تھا ہم بھی ازادی مارچ کر رہے ہیں انہوں نے پی ایم کو ہٹانے کے لیے الیکٹڈ پی ایم کو ہٹانے کے لیے ہم بھی الیکٹڈ پی ایم کو ہٹانے کے لیے آہ دھرنہ دے رہے ہیں پہلے بات کیا بتائیے گا کہ ان دونوں میں دھرنوں میں کیا کیا مماثلت ہے اگر ہے تو کیا یہ سب سے پہلے تو میں ہمیشہ دھرنوں کی میں مخالفت کرتا ہوں جب میں ریارٹیکل پڑھیں یا میں جتنے بھی ویڈیو پیغام مختلف چینل بیٹھتا ہوں بات یہ کہ دھرنوں سے ابھی تک ہمیں ملا کیا اگر ہم بھٹو صاحب کے دور کی بات کر دیتے ہیں اس وقت بھی ایک تحریک چلی ایک منتخب وزیراعظم کے خلاف دھانلی کے خلاف تو آپ نے دیکھا کہ ایک عظیم لیڈر جو ہے اس سے ہمیں جو ہے پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا جو ہے اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ میں ان کا جو ایک نام ہے وہ سنہرے عروفے ابھی بھی جو ہے جب بھی ہم جاتے تو بھٹو صاحب کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ملا پھر اس کے بعد خان صاحب نے ایک سو چھپیس دنوں کا دھرنا دیا ہاں آپ نے بولا کہ فرقی بات ہے فرقی بات یہ ہے کہ اسے آپ بھی کور کرتے رہے میں بھی کور کرتے رہا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو خان صاحب تھے اس نے ہمیشہ جو ہے پہلے تو انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کی کہ مجھے چار ہلکے جو ہیں یہ کھولے جائے میرا اوئی کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے بلکہ اس میں دھانلی جو ان کو کھولا جائے جو حکومت تھی اس وقت آج کی جو اپوزیشن ہے ان کی طرف سے ٹال مٹول کی جاتی رہی خان صاحب نے جب یہ دروازہ بند ہو گیا تو وہ عدالت کی طرف چلے گئے مختلف دروازے انہوں نے کھٹ کھٹ آئے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ دھرنے میں داخل ہوئے انہوں نے جو ہے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ نہیں کھولیں گے تو دھرنہ ہوگا لیکن مجھے یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مولانا صاحب نے اچانک دھرنہ دینے کی اعلان کیا نہ کوئی دھانلی کی ثبوت ہی لے کے آئے ہیں نہ کوئی انہوں نے پہلا کوئی آلڑی تو مولانا صاحب تو آؤٹ ہے لیکن اس سے پہلے خان صاحب کی جو پہلی تقریر تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ ثبوت ہیں تو لے ہمیں ہلکے بھی کھولنے کے التیار ہیں جب اتنا کچھ آپ کو دیا جاری تنا موقع دیا جاری آپ کے پاس کوئی آہ مذاکرات بھی جب ان سے یہی ہوئے کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے مطلب مستفیح ہونا کوئی مطالبہ نہیں ہے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کو سٹیبل کرانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ پینتیس سال عمریت کا زمانہ یہاں پہ رائے دل جمہوریت جب آتی ہے تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ ایک ملک کو غلط سمت کی طرف لے کے جائے گا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف ای ٹی ایف کا مسئلہ چل رہا ہے سیکیورٹی خطشات جو ہیں کافی سارے ملک میں اگر آپ دیکھے ابغانستان کی طرف سے بھی کل ہمارے جو ہے کچھ نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے کچھ زخمی ہوئے ہیں کچھ ہندوستان کی طرف سے یہ آلات ہے کشمیر کا ایک ایشو تھا کشمیر کے ایشو کو ہم آئی لائٹ کر رہے تھے تو یہ جو صورتحال چل رہی اس وقت میں سمجھتا ہوں میرے مناسب میرے حساب سے جو ہے یہ رویش نہیں ہونی چاہیے بالکل موجود ہے حرمی سنگھ سینے تجزیہ کار بھی ہیں اور جرنلس بھی ہیں آپ کو بتا دے چلیں شہر کے تمام تقریباً ان رستوں کو چھوڑ کے جو اس گراؤنڈ کو آتے ہیں اس کے علاوہ شہر کے تمام چھوٹے بڑے رستے وہ بند کیے گئے اور احران کن طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ نے رستے تو بند کر دیا لیکن لوگوں کو چھوٹ گیاں نہیں دی اب جو لوگ شہر کے اندر آ چکے ہیں وہ واپس کیسے جائیں گے یہ کجیب و غریب صبح سے ابھی تک لوگوں کے ہمیں قیفیت نظر آئی کہ لوگوں کو رستے نہیں مل رہے